ہم نہیں مانتے ظلم کے ثابتے کل سے ہم یہاں بیٹھے ہیں درنے پہ یہاں نہ کوئی سیاسی آئے ہیں نہ یہاں کوئی سکری لیول پہ آئے ہیں نہ یہاں کوئی انتظام ہے ہمارے نیٹکو کی طرف سے کوئی آئے ہیں تو یہ درنے جو ہیں ہم اپنا حق کیلئے دے رہے ہیں یہاں آکے ہمیں چند باتوں پہ ہمیں ٹارچر بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نہ ٹارچر ہونے والے ہیں نہ ہم اس پہ بگاؤ بات کرنے والے ہیں تو لہٰذا ہمارا انتظام ہے ام ڈی نیٹکو پہلے ام ڈی نیٹکو ہیں ہمارے ذمہ دار جو بھی ہوں گے یہاں پہ وہ ذمہ دار ہیں اس کی غفلت کی وجہ سے اب تک ہم جو رگڑے کھا رہے ہیں یہ تین مہنے سے تنخواہ ہی نہیں مل رہے ہیں آج یہ تیسرے مہنے کے سرلی اور تنخواہ مقموں کے بن رہی ہے نیٹکو کا اگلے دو مہنے ختم ہو کہ آج پندرہ دن ایکسٹرہ ہیں وہ کل ہمیں کہتے تھے کہ بھائی آپ تین تین مہنے کو کہہ رہے ہو تنخواہ تو آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں دو مہنے ختم ہوا ہے جولائے اگست ہے اور یہ تیسرا جا رہا ہے تین مہنے کے ہمیں تنخواہ نہیں ہیں لہٰذا ہم اپیل یہ کرتے ہیں آپ آجائے ہیں آپ آکے ہمیں بتا دے کہ آپ نے تنخواہ دیا ہے تو آپ کے پاس کوئی ریکارٹ بھی ہو جائیں گے آفی سے ہمارے اٹھ سو ملازم ہیں یہاں پہ یہ درنہ یہاں نہیں ہوں گے یہ درنہ پھر ہم اس سے آگے نکلیں گے تو اس کی بڑی کوئی رد عمل آئے گی آج تو ہم پر امن بیٹے ہیں کیونکہ ہمارے انتظامیہ یہاں سابقہ ہمارا ایم ڈی صاحب بھی آئے تھے زفر صاحب اس نے چند نکانت کو ہمیں اس نے بتا دیا کہ آپ کی جو قانون بنا ہے دو ہزار چار کا وہ قانون کوئی ماہ کا لال نہیں مٹا سکتے ہیں کیونکہ پجپن بورڈ میٹنگ ہو کہ اس کی بعد چھپن پہ آپ کو اپرول دے گئے ہیں وہاں جو قانون ہوا ہے پاکستان میں جو پینتیس پرسن کا یہ جب اشو جو اٹھا ہے پینتیس پرسن ہمارے جو وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا اسی اشو پہ ہم یہاں کھڑے ہیں ایم ڈی صاحب کبھی صبح شام ایک دن دو دن اور دو گھنٹے کرتے کرتے یہی نوبت تک ہمیں پہنچا ہے اس کی سارے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارا ایم ڈی نیٹ کو ہیں آج صرف یہی گلگت بلتستان کی معاملات نہیں ہیں پورے پاکستان میں نیٹ کو جس جگہ پہ چل رہے ہیں وہ پورے پائی جام ہڈتال پہ ہیں چاہے گندوم کی سپلائے ہو پسنجر سرویس ہو اور بھی کوئی لوکل سرویس ہو یہ سب جام ہیں ہم بیٹھے ہیں جب تک ہمارا مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم اسی جگہ بھی بیٹھے ہیں اس سے آگے جانے کے بھی جس یہاں بیٹھ کے ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوتا ہے چاہے جا کے سیم صاحب کے دروازے پہ درنہ دینا ہو اس کے بعد چیپ سیکٹری صاحب کے دروازہ ہو گورنر صاحب کے دروازہ ہو جس فورم پہ جانا ہوگا ہم وہاں جا کے درنہ دیتے ہیں چھوپیس گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس درنے کا ابھی تک کوئی چیرمن لیول چیپ سیکٹری لیول یا صوبائی گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسے وفت یا بندے سے ہماری مذاکرات نہیں ہو گئے البتہ ایم ڈی نیٹ کو دو دفعہ یہاں آئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو گئے ہماری اس سلسلے میں ریکوست جے ہے سر اس ادارے کو بچانے کے لیے ملازمین کے رائٹ حقوق اس کو فل فور دیا جائے جس میں تمام اداروں کو 35% ملا ہے ڈیارے ملا ہے سر اور تنخائے وقت پر مل رہی ہیں ہمارے بچے سکولو سے نکالا ہے اللہ جمال عجیب کے لیے پیسے ہیں بچوں کے لیے گھر کا قرائے نہیں ہے تو یہ تین مینہ ہوئے ہماری تنخائے نہیں ہے تو تیسرا میری ذاتی رائے یہ کہ ممکن ہے ایک بہت بڑا بیرونی سرمایہ داروں کا یہاں ایک قبضہ جمعانے کا ایک ترکہ ہے نیٹ کو بوران میں ڈالنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بار کے جو بڑے ٹانسپورٹر ہیں تو اس سلسلے میں ہماری موجودہ سوبائی گورورمنٹ سے جو ابھی حال ہی میں وجود میں ہیں وزیرالہ اور اس کی قابنہ سے ہماری گزارش ہے کہ انیس سو چوہتر میں شہید ذولفقار علی برٹو نے اس اداروں کا پناہتو سے قائم کیا ہے پاکستان اور دنیا بار میں نیٹ کو گلگت بلتستان کی پیچانے تو اس ادارے کو بچانے کے لیے تمام وسائل کو بروکار لائے فل فور بچائے جائے اس اداروں کو تیسرا جو اور آخری میری سوبائی حکومت اور یہ ناظرین ہے جو میں کھول کے اس بات کا اظہار کروں ہم نے کئی دفعہ اظمائیا ادارے سے باہر سے ایم ڈی علاقے ٹیسٹ انٹریو میں میرے حساب سے وہ تجربانہ کام رہا ہے میری ذاتیر آئیے ہیں میرے دوسرے ساتھی بھی بات کریں گے اس ادارے کو چلانے کے لیے گلگت بلتستان سیکٹریٹ سے کوئی انیس گریٹ کا نینٹین گریٹ کا کوئی ریوگلر سیکٹری ایم ڈی نیٹ کو بنایا جائے جو سرکار کا پرمنٹ امپلائی ہو سیکٹری ہو سروف ایم ڈی نیٹ کو وہ بیٹھ کے اس کے معاملات اور چیزوں کو بہتر چلا سکتا ہے بے نسبت پھر کسی دوسرے بندوں کو انٹرویو کر کے لائیں گے پھر وہ تجربات کرے گا کہانی کرے گا تب تک ہمیں بہت زیادہ لاز ہوگا یہ میری ذاتیر آئی ہے کہ گلگت بلتستان سیکٹریٹ سے کوئی نینٹین گریٹ کا ایک سیکٹری کو فیل فور ایم ڈی ایم ڈی نیٹ کو تحنایت کیا جائے یہ ہماری رائے ہے آگے یہ میرے سہتی بیٹھیں یہ بات کریں گے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ادارے کو ابھی پراویٹ سیکٹر کے لوگ چلا نہیں سکتے ہیں